اسلام علیکم ہاں جی تو کیا حال چال آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اپنی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے جی کیسی ہے پبلک کیو ریزارٹ ان شملہ بیسٹ کپل ہوتلز فار ہانی مون بیسٹ شملہ ہوتلز بیسٹ ویو ٹو ہنڈر جرنیز تو اریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کوئی بھی ویڈیو مجھے سجیسٹ کرنا چاہیں تو آپ انسٹاگرام کا یوز کر سکتے ہیں یا کومنٹ سیکشن کا تو چلیں بغیر دیر کیے آج شملہ دیکھتے ہیں کسی آہے پبلک آج کی ڈیٹ ہو گئی 15 اپریل دوپہر کے بج رہے ہیں ایراؤنڈ 4 اوکلاک اور بلکل ابھی ابھی ہم کر کے آئے ہیں کال کا شملہ ٹوئی ٹوئی ٹرین جرنی اور دیکھئے کہاں پہنچے ہیں شملہ میں ایک دم یونیک ہوتل آپ کے لئے جیے اور یہاں سے آپ پیچھے یہ نظارے دیکھ رہے ہیں ابھی پہاڑی پہاڑ ابھی شملہ میں بارش ہو رہی تھی اور اب دیکھئے ایک دم سے دھوپ نکل آئی ہے اور ایز ایراؤنڈ ولوگر ہماری یہی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ اگر آپ شملہ گھومنے آ رہے ہیں آپ کے لئے کچھ یونیک سٹے اور سپیشلی اگر آپ کپل میں آ رہے ہو یا اگر آپ آ رہے ہو ہنیمون کے لئے تو آپ کو چاہیے ایک یونیک دیکھو کچھ اچھا چاہیے تو اگر آپ دیکھو گے ہم جس کیو میں رہ رہے ہیں وہ ہی ہے یہ والی کرے کیو ایک دم لگجریس روم آپ کو انٹیریئر کوسٹنگ ورہا وہ سب آپ کو ضرور دکھائیں گے بٹ شملہ اور لوکل ایریا کونسا ہے لوکل پلیس ڈمی ہم آئے ہیں لوکل پلیس ڈمی بڑھ آپ یہاں سے جتنے آپ یہ نظارے جہاں تک آپ دیکھو گے دیکھو دیکھو آپ سوچئے سوہ جب آپ اٹھو گے آپ اپنی کیو سے بھار آو گے سنرائز دیکھئے شام کو سنسٹ دیکھئے کیا آپ کو ویو ملیں گے تو آپ کے لئے ایک سپیشل ہوتل ولوگ فرام شملہ شروع کریں دیکھو ایک آپ کو سٹائل پتا تھا ایسے نہیں کمان تھوڑی چی سمائل کے ساتھ اور ایک لائک کے ساتھ اس والے دھماگ دار ولوگ کی شروعات کرتے ہیں میرا نام ہے ڈولیش میرا نام ہے سومیا اور آپ آپ دیکھ رہے ہیں 200 سومیا پروپرٹی کیسے لگی پروپرٹی میں نے سرچ کری یہ سومیا نے سرچ کی تھی پورا آپ کو پورا پروپرٹی دکھائیں گے یہاں پر کیا کیا فیسلیٹیز ہیں کیا کیا ملے گا سب کچھ آپ کو دکھائے جائے گا میں خود شملا پتا نہیں کتنی بار آیا but for the first time سچ میں کچھ ایسی یونیک پروپرٹی ایکسپلور کرنے کو ملی ہے first time آپ اپنی وائٹ کے ساتھ ہیں شملا کا آج ویدر ہی کچھ الگ ہو گیا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ کے لئے پورا ایک cave آپ دیکھ لیجئے ایک آپ کے لئے پہلے سب سے پہلے لگشریس روم ٹور total cave اگر آپ دیکھو گے یہاں پر آپ کو 8 caves ملیں گی اور الگ الگ theme دی گئی ہیں الگ الگ نام دیئے گئے جس میں ہم رہ رہے ہیں this is the sunset retreat پہلے پورا لگشریس روم کا آپ کو جلدی سے ٹور دیتے ہیں اس سے پہلے ہم room use کر لیں یہاں پر آپ دیکھ لئے first class double bed ہو گیا یہاں پر sitting arrangement ac وگرہ ہو گیا in case اگر دھوپ کچھ زیادہ ہو جائے گرمی ویڈا لگے in case اگر آپ کو requirement ہو یہ پورا یہاں پر working desk آپ مال لیجے ساہمان ورہ سکتے ہو یہ tea coffee katelyn وگرہ پوری یہاں پر ہو گئی یہ water bottle complimentary دی گئی ہے plus یہ آپ کو یہاں پر fridge ہو گیا ایک دام first class tv ہو گیا wifi وگرہ totally free آپ کو یہاں پر ملے گا complimentary wifi دیکھئے اتنا luxurious cave بہار سے کیا design دی گئی ہے اور interior آپ دیکھو گے first classroom دیکھو آپ interior وگرہ کتنا صحیح لگ رہا اس طرف یہ luggage رکھنے کا ہو گیا یہاں پر آپ کا mirror ہو گیا اور اس طرف اب آپ کو دکھا دوں washroom washroom سب سے important especially جب آپ couple میں travel کر رہے ہیں family کے سنگ travel کر رہے ہیں ایک اچھا washroom آپ کو ضرور چاہیے یہاں پر آپ دیکھئے ایک دام neat and clean hygienic washroom آپ کو ملے گا بتائیے آپ کو اور کیا چاہیے interior آپ کو کیسا لگا ضرور comment کر کے بتائیے گا ضرور اور such میں for a couple جو honeymoon بائیچانز اگر آپ شملا honeymoon کے لیے آ رہے ہو ایک چھوٹی ویکنڈ trip کے لیے آ رہے ہو so this is one of the best option آپ کو میں highly recommend کروں گا دیکھئے آپ بہار آئیے اور آپ بہار کے کیا یہاں سے یہ نظارے ملیں بتائیے آپ کو اور کیا چاہیے سوچئے آگے آپ mountains ہی mountains صبح طرف ہو گیا دا سینک سالٹی ٹور یہ دیکھو الگ الگ کیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ہم کو ملا یہ مزا آگیا سچ میں لگشریز روم ٹور دکھانے کے بار آئیم شور آپ کے من بھی سوال ہوگا کی بھائیہ پیسہ کتنا لگیگا پلس پروپرٹی کا نام سب دیں گے پلس آپ کو ملیں گے زبردست ہوتل ڈیل ڈیل ڈ 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 بیٹھ بیٹھ ملیں گی بیٹھ سیٹنگ ارنجمنٹ سامنے تو ماؤنٹ ہیں اور اس طرف آپ پروپرٹی دیں گے کتنا سندر یہاں پر مینٹین کر رہا دیں گے کیا کیا چیوہ بہار سا دیں گے اور اندر کمین آپ کو دیکھائے سب سے چیوہ دیں گے بس ایسا نی پیچھ انکلوڈیڈ ہے وہ بھی آپ کو سب یہاں دکھانے والے سچ میں میں خود میں آپ سے کہا نا میں شملا کتنی بار آیا بھائی یہ ویو آپ امید ہے آپ جو کیمرہ پر دیکھ رہے ہو آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا بات سچ میں کیمرے پر کیمرہ دکھ رہا ہے بات ریل میں دیکھئے اور کل صبح دیکھنا جب یہاں پر ہلکا ہلکا امید ہے ہلکا ہلکا فاغ ہوگا میں آئیے چلتے جو اوپر فاغ ہوگا تک آپ دیکھئے گا بات پروپرٹی میں آپ وک کیجئے سچ میں اتنی پوزیٹیو وائب یہاں پر آپ کو ملتی ہے کیا ہی بتا ہے اور اگر آپ اس والی پروپرٹی میں آ رہے ہو پلیز دھیان رکھے گا تھوڑا سا آپ کو وک وگرہ کرنا پڑتا ہے اس چیز کا ضرور دھیان رکھے گا گاڑی وگرہ سب یہاں تک آ سکتی ہے اور یہ دیکھئے گا جو پیکیج ہم نے لیا ہے سمیا اس میں اپنے یہ والی گاڑی بک کری ہے لوکل ٹوریس اٹریکشن جو ہم گھومنے والے ہیں وہ اس والی گاڑی میں ہی گھومنے والے ہیں ٹھیک ہے دیکھو فیلال یہاں پروپرٹی میں فیلال کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں تو ہم جا رہے ہیں مول روڈ مول روڈ سمیں یہاں سے لگ بھا کتنا دور آپ مال لے جائے گا کچھ سات سے دس کلومیٹر اور یہاں سے آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا تو ہم نے گاڑی پلیز دان رکھے گا اس والی پروپرٹی میں اپنے ساتھ پرائیویٹ گاڑی ضرور رکھے گا this is mandatory ٹھیک ہے چلیے اب آپ کو تھوڑا بہت شملا کے یہ سومیجی بیٹھئے گا شملا کے آپ کو نظارے اور دکھائیں گے تھوڑا بہت آپ کو گھومائیں گے اور بس یہ ہی ہے ہمارے سنگھ ٹریول کرتے رہیے اور گھومتے رہیے یہ دیکھو یہ کیا نظارے دیکھو یہاں سے بھائی سچ میں کچھ ملے نہ ملے یہاں کے نظارے تو آپ کو کمال ہی ملیں گے آئیے آپ کو تھوڑا بہت شملا اور گھوماتے ہیں شملا آئے اور آپ مول روڈ نہیں آئے تو آپ کیا شملا آئے ہم نے سوچا ہوتل و لوگ میں چلیے آپ کو مول روڈ بھی دکھائی جائے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا یہ ہو گیا مول روڈ جس کا سٹریچ کتنا ہے ایک کلومیٹر کا سٹریچ ہے کھانے پینے کا اگر آپ دیکھو لوکل آئیٹم سے آپ ٹیسٹ کرنا چاہیں پلس اگر آپ کو سمنا شاپنگ بسند ہے لڑکیوں کو اور وائف کو لے کر مت آئیے گا بلکل بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں مینگی پڑ جائے گی یہاں پر آپ پورا سٹریچ دیکھ سکتے ہو یہاں سے اگر آپ اوپر جاؤ گے تو وہاں پر آپ ہارس رائیڈنگ وغیرہ وہ سب بھی دیکھ سکتے ہو اور اچھی آئے گے آج نا ہماتشل دیوش ہے ہاں اس کی وجہ سے یہاں پر اور ہے سوچئے منڈے کو ہم آئے ہیں تو بھی آپ منڈے کو آپ یہاں پر اتنی پبلک دیکھ سکتے ہو اور آپ ایوننگ میں آئیے گا سپیشلی ویکنڈز اگر آپ یہاں پر آؤ گے جو پبلک آپ کو دیکھنے کو ملے گی پوچھئے مت بٹ ہوتل کا دھان رگے گا یہاں سے ہوتل لگ بھگ ایک گھنٹے کی دوری پر اور مال روڈ کے کچھ اٹریکشن پوائنٹس میں سے بولتے ایک سینڈل پوائنٹ ہوگا ہاں پان ہال کے سامنے ہم ہیں اس سامنے یہ ہے دن ایک ایٹی تھیٹر کر کے ہیں یہ تین چار کچھ پوائنٹ ہے یہ تو آپ وہ بھی گھوم سکتے ہیں اور وہ یہ ہے دیکھو یہاں پر فوٹوگرافی کرو ویڈیو گرافی کرو ریلز اگر آپ بنانا چاہیں بڑا برینڈز دیکھئے ایک سے بڑھ کے آپ کو برینڈز ملیں گے شاپنگ کے حساب سے مال روڈ بڑا ساف ستھرا مال روڈ پوری طرح سے ہوئی نہیں ہے لائٹس مگرہ سامنے جب آن ہوں گی تب دیکھنا ہو بھائی صاحب کھانا پینا ہو موموز ہو گیا چاٹ ہو گئی موہ میں آپ کے موہ میں پانی آیا ہے دیکھو ساف سفائی دیکھو سب سے اچھی بات ہے اچھا مینٹین کر ہے نا کلینینس مینٹین کر رہا ہے مینٹین واقعی بہت اچھا پورا دیکھو یہ آپ کی سکرین پر لگا رہا ہوں جس تو گیوی آ رف آئی ڈیا کی ہاں کی کسٹنگ کیا کیا یا ان کے سکر آپ اپنے پیکیج میں لینا چاہے ہم نے تو ہم نے وائٹ ساوس پاسٹا لیا فرائد یہ فرنچ فرائز ہو گئی مسالہ پاپڑ ہو گیا اور یہ بوندی کر آیا تھا ہم نے لیا جس حلکار رات میں کھائیں گے بہتر مال روڈ پر ہی کھانا اتنا اچھا مل رہا تھا میں نوڈلز مانگ آیا تھا نوڈلز کی بھی کونٹیٹی مست تھے اور بھائی صاحب کالٹی تو کہنا پڑے گا ایک دن لازم روم پساند آیا جی مجھے تو پڑھا لگشریس روم میں آپ یہاں پر میں چل رہا ہے ہمارا شملا کنڈیشن ٹھیک رہی یہی صرف ہے پر جان رکھئے گا ایوائیڈ کیجئے گا ویکنڈ کو میں کہوں گا بکنگ کوشش کیجئے گا ویکنڈ میں آئیے گا مست یہاں پر آپ کو سکون ملے گا نائٹ میں جو ویو آپ کو پروپرٹی کے ملتے ہیں تھنڈ سمیں اتنی نہیں ہے اچھا ہے ٹھیک ہے نا فیلال فیلال ایوریج ہے آپ دینے اگر کمپیٹ کریں گے اب آپ سے سیدھی ہم ملاقات کریں گے کل صبح تھوڑا بہت انجوائے کرنے تو یہاں یہاں بھی اگر بلوگنگ کرنے ترہوڑا بہت ٹائم سپینڈ کرنے ٹھیک ہے ملیں گے آپ سے کسیدہ کل سبھے اب very good morning guys this is day 2 in this resort in this hotel unique stay in شملا آپ کہ رات کو کیا مید آئیے روم میں اور آپ دیکھئے صبح کے آپ یہاں سے نظار دیکھاؤ جہاں تک آپ دیکھوگے آپ آپ کو سکون ہی سکون ہی اور یہ تو جب ہے جب ہم سمر میں آئے آپ سوچ ونڈر میں آئیے یہ پورا آپ کو سنو سے ملے گا آپ کو یہاں دکھاؤ دیکھو یہاں پر ایک option دیا گیا ہے گیزر بھی ہے گرم پانی کھنڈا پانی جو بھی آپ لینا چاہے سچ میں دو نائٹ یہاں پر سٹے کر رہا ہوں میٹو سٹیز کے پلویشن سے دور ٹریفک سے دور ہونک سے دور اور دیکھیں اگر میں تھوڑا شاند ہو جاؤ دیکھو ایک دم آپ کو یہاں پر جو وائی بات یہ لگے چھوٹا سا ولوگ میں نے آپ کے سامنے بنایا تو اگر آپ شملا گھومنے آرہے ہوں شیئر جو شملا گھومنے آرہے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے دیکھو cave resort کھر ویڈیو 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 بگوز کوشش یہی کی جاری ہے کہ آپ کے سامنے unique hotels of india آرہے آج پاس صاف صفائی ضرور بنایا رکھیں اور ہستے رہیے کھاتے رہیے پیتے رہیے اور ورچولی ہمارے ساتھ گھومتے رہیے دیکھو اپنا دیش ہاں جی تو یہ تھی بہت پیاری ویڈیو شملا کی جب میں نے مال روڈ دیکھی اتنی مینٹین یار اتنی صفائی اچھا یہ بڑا unique experience انہوں نے کی ہے جو مال روڈ ہوتی ہے خاص کر ان جگہوں پہ شملا ہو گیا یا منالی ہو گیا یا اور بھی دنیا کے جو ٹورس پوائنٹ ہیں جب آپ ان مین جگہوں پہ رہتے ہو نا تو جس سکون کو ڈونڈ کے لیے آپ جاتے ہو نا کہ میں ریسٹ کروں میری جو ہے وہ ریلیز ہو یا یہ تو وہ آپ کو ان جگہوں پہ ملتی نہیں ہے تو یہ جو جو گھنٹہ دور ہوگے یا آدھا گھنٹہ دور ہوگے تو یہ بنے اس طرح ہوتے ہیں کہ یہ اس پاپولیشن سے کافی دور ہوتے ہیں ایک اکیلی سی جگہ پہ بنے ہوتے ہیں لیکن آپ کو جو صحیح ایکسپیرینس ملتا ہے خاص کر ماؤنٹینز کا وہ آپ کو انہی جگہوں پہ ملتا ہے تو بڑا بہترین قسم کا انہوں نے ایکسپیرینس کیا اور دکھایا اور واقعی نظر آرہا تھا کہ کس لیول کا وہاں پہ سکون ہے آپ نیچر کے بہت قریب ہوتے ہو تو اوورال بہت اچھی ویڈیو تھی میں صرف دیکھ رہا تھا کہ مال روڈ شملہ کی وہ جو ہمارا مری ہے اس سے ملتی جلتی ہے لیکن جو مینٹین شملہ کو کیا ہو ہے نہیں وہ پاکستان مری میں تو تباہی پھیری ہوئی ہے مطلب کوئی ارگنائزیشن نہیں ہے کوئی ارگنائز نہیں چیز بس ایک بے ہنگم قسم کا سارا کچھ پھیلا ہو ہے اور ہوتلز بھی بس ٹھیک ہی گزارے لائی کی گرم پانی آپ کو کہتے ہیں ملتا ہے نہیں اور باقی مینٹین نہیں ہے صفائی جو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ جس لیول کی شملہ میں صفائی ہے مطلب کوئی چھوٹا سا کوئی ہلکہ پھلکہ بھی پلاسٹک کا بیگ یا چھوٹی موٹی چیز بھی نظر نہیں آئی اتنی سڑکیں صاف اور یہ بہت اچھی چیز ہے خاص کر یہ اس طرح کے جو ٹورسٹ پوائنٹس ہوتے ہیں بہت سینسٹیو ہوتے ہیں نیچر وائز اگر ان کو مینٹین نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی تباہی کا بسباب بن سکتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ ہو گیا دوسرے تیسرے معاملات ہو گئے کیونکہ یہ سینسٹیو پلیسیز ہوتی ہیں تو بہت زبردستی بہت مزا آیا دیکھ تو آئی ہاپ کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ آخری ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ آفیس آفیس